شرک دوستو آج کی لیکچر میں ہم ایکسل کا کنٹیو کریں گے لازٹ ٹائم ہم نے جو پڑھا تھا وہ ہم نے فاؤنڈ ریبن فاؤنڈ تک پڑھ لیا تھا آج ہم الائیمنٹس دیکھیں گے الائیمنٹس کسی بھی چیز کی ہوتی ہیں ہر چیز کی ہوتی ہیں اوبجیکٹ وغیرے کی یا کسی بھی چیز کی الائیمنٹس ہوتی ہیں یہ کہاں رکھا ہے سیدھا ہاتھ کی طرف ہے اڑھا ہاتھ کی طرف ہے بیچ میں ہیں تو یہ الائیمنٹس کلاتی ہیں تو ایکسل میں بھی الائیمنٹس ہوتی ہیں ایکسل میں الائیمنٹس ہوتی ہیں ٹیکس کی تو میں یہاں پہ ایک لکھ رہا ہوں ساری شیرل نمبر لینے لکھا صحیح ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ لکھا ون اچھا میں اب یہاں پہ ون، ٹو، ٹری، فور، فائیو لوں اس سے بہتر ہے میں نے صرف لکھا ون ون لکھنے کے بعد آپ کے سیل کی کونم میں ایک ڈاٹ دکھ رہا ہوگا آپ اس ڈاٹ کے اوپر آئے اور آپ نے اپنے کنٹرول پریس کرا بھی صرف میں نے کنٹرول پریس کرا اور کچھ بھی نہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اوپر ایک اور پریس کا سائن بنا گیا میں نے کنٹرول چھوڑا پریس کا سائن چلا گیا پھر کنٹرول پریس کرا پریس کرا اور میں نے اس کو سیمپل نیچے ڈرائگ کر لیا میں جتنا نیچے تک لکھے جاؤں گا اتنے سیریل نمبر میرے پاس آتے رہیں گے میں نے ابھی 5 لے لیا ٹھیک ہے ابھی اس کی علیمنٹ دیکھ رہوں گے آپ لوگ کہ اس کی علیمنٹ جو آ رہی ہے یہ بھی سینٹر میں ہے مطلب اس سیل کے اس سیل کے اگر آپ دیکھیں تو یہ الٹا ہاتھ یہ ہو گیا سیدھا ہاتھ یہ اور یہ سینٹر میں ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ علیمنٹ جو ہمارے پاس سینٹر لگی ہے اگر مجھے اس کو سیدھا ہاتھ کی طرف کرنا ہے تو مجھے یہ ہلا یہ رائٹ علیمنٹ اس طریقے سے لیفٹ پہ کرنا ہے تو لیفٹ علیمنٹ اس سینٹر میں کرنا ہے تو سینٹر علیمنٹ اچھا اب اس کے لیے بھی آپ کو سلیکٹ ہونا لازمی ہے مطلب جتنا ایریہ آپ سلیکٹ کریں گے جیسے کہ اگر میں دیکھ 1 کو کر رہا ہوں تو صرف 1 ہوگا اگر میں صرف یہاں سے 4 کو کر دوں تو 4 ہوگا اگر میں ان سب کو سلیکٹ کر کے ایک ساتھ لگاؤں تو یہ ایک سب پہ ہی اپلا ہو جائے گا جیسے مجھے سینٹر چاہیے یا رائٹ چاہیے لیفٹ چاہیے جو بھی چاہیے وہ میں اس پہ لگا سکتا ہوں اب میں یہاں پہ لے رہا ہوں ایک اور کالا اسٹوینٹس نیم صحیح ہے میں نے یہاں پہ اسٹوینٹس کے کچھ بھی ایسی نام رکھ لی ہے کہ اسٹوینٹس کے نیم آگا ہے ان کو بھی آپ الیمیٹس دے سکتے ہیں ویسے تو یہ اٹھا ہاتھ کی طرف ہی صحیح ہے میں اس کو یہاں سے اس کو بھی سینٹر بغیرہ کر سکتا ہوں اس پورے کو بھی سیلیک کر کے میں سینٹر ایک ساتھ کر سکتا ہوں تو پورا ایک سینٹر میں آ جائے گا ہمیں سب کو الگ الگ کر رہی گی اگر میں پورے ٹیبل کو یا پوری شیٹ کو ایک ساتھ کرنا ہے تو میں سب کو ایک ساتھ سیلیک کروں گا اور سینٹر کر دوں گا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ ایک ہیڈنگ دال دیتا ہوں ایک منٹ یہاں ہیڈنگ دال لاؤں سینٹس ہمارے پاس اس میں دیکھ لیتا ہوں ہمارے پاس چار اپشن اور سب سے پہلے مرجن سینٹر ہے اس کا جو مطلب ہے مرجن سینٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو ملا دینا ہو سینٹر مطلب آپ جانتے ہیں الائیمنٹ ہم نے دیکھی وہ سینٹر میں کر دے گا تو مرج یہاں پہ کچھ چیز کو کرے گا ایکسل میں مرج کرے گا وہ سیلز کو یہ جو آپ کے سیلز ہیں اور جیسے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں یہ میرے پاس میں چاہ رہا ہوں اس کے اندر میری ہیڈنگ آ جائے کیونکہ یہ سینٹر پڑھ رہا اس پوری شیٹ کا صحیح نا تو میں نے یہاں پہ سیمپل کر رہا مرج اینڈ سینٹر تو دیکھیں اس نے پورے سیلز میں نے جتن مرج کر دیا اور اس کو سینٹر میں بھی کر دیا ریکارڈ کو مطلب جو ہم نے ایڈنگ لکھی تھی یہاں ایسے کرتا ہے اگر ایڈنگ نہیں لکھیں میں ہٹا دیتا ہوں اس کو ایڈنگ نہیں لکھی پہلے میں نے مرج کر لیا سینٹر کر لیا ٹھیک ہے اب میں یہاں پھر لکھ دیتا ہوں صحیح ہے سٹوینٹس ریکارڈ اب میں اس کا فاؤنڈ سائز وغیرہ بڑھا کرتا ہوں اگر یہاں سے تو یہ دیکھیں صحیح ہے اور اگر میں ایسا نہیں کرتا میں ڈائریک ایسے لکھ دیتا جس سے یہ میں نے کاپی کر رہا ہوں یہاں سے یہ پیسٹ اور پھر میں اس کا فاؤنڈ سائز یہاں سے بڑھا کرتا ہوں یہ دیکھیں پورا آپ کی جو رو ہے وہ ڈسٹ اپ ہو رہی ہے مطلب پورے سائل جو ہے آپ کے سارے سائل جو ہے اس رو کے بڑھے ہو رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسی طریقے سے مرج کر کے ایک سائل اب وہ ایک سائل بن گیا پورا تو کسی اور کو فرق پڑھنا ہی نہیں ہے اس سے ٹھیک ہے تو آپ نے اس میں فاؤنڈ کچھ اور کرنا ہے یا فاؤنڈ کلر کچھ اور دالنا ہے وہ آراؤنڈ سے پھر لگا سکتے ہو کسی اور کو کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی اور سائل کو ٹھیک ہے ایک تو یہ مرج تھا اس کو میں ایک منٹ فاؤنڈ تھوڑا تھا چھوٹا کرتے ہیں فارٹین صحیح ہے اب الائیمنٹ ہم نے یہ دیکھیں سینٹر لیفٹ رائیڈ والی الائیمنٹ دیکھ لیا ہے ہمارے بعد یہ ایک الائیمنٹ بھی ہے ٹاپ الائیمنٹ سینٹر میڈل الائیمنٹ اور باٹم الائیمنٹ یہ تین الائیمنٹ چوہر ہے تو اس سے کیا کام ہوگا یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ لیفٹ رائیڈ اور وہ کر رہا ہے ابھی جو ٹاپ اور میڈل اور باٹم الائیمنٹ ہے یہ اس مقصد کے لیے آپ دیکھ رہا ہوں گے ابھی جو ریکارڈ آ رہا ہے ہم نے ہیڈنگ جو دالی ہے یہ نیچے کی طرف آ رہی ہے باٹم میں اور اب یہ آپ سے دیکھیں گے تو یہاں سے کیا سیلیکٹ ہوا ہے باٹم الائیمنٹ سیلیکٹ ہوا ہے اس کو بھی سینٹر میں کرنے کے لیے آپ اس طریقے سے میڈل الائیمنٹ یہ ٹاپ بلکل ٹاپ پہ آ جائے گا صحیح ہے اس طریقے سے آپ ایسی بہت ساری چیزیں آدمی جہاں پہ آپ کو یہ یوز کرنا ہوتا جیسے کہ اگر اس کا سائز یہ ہوتا یہ دیکھیں آپ اگر یہاں پہ جیسے اس کا سائز یہ ہوتا تو پھر یہ آپ کو یہاں سے میڈل الائیمنٹ کرنا پڑتا کہ بھئی آپ سینٹر میں آؤ اگر اس روہ کا سائز میں نے آپ کو بتایا ہائٹ جو ہے اتنی چوڑی ہوتی نہیں لمبی ہوتی ہائٹ تو پھر آپ کو سینٹر میڈل الائیمنٹ بھی کرنا پڑتا ہے اس سے کہ وہ سینٹر میں آتا تو یہ ان دو دو الائیمنٹ کا مقصد ہے اور مرزن سینٹر بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ مرزن سینٹر جو ایک سیلز کو مرز کرتا ہے اور جو اس کے اندر ٹیکس لکھا ہوتا وہ بلکل سینٹر میں آتا ہے مطلب ترمیان میں آ رہا ہے سینٹر پھر آپ میڈل کرنا چاہیے تو میڈل میں اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور اسی میں ہمارے پاس ایک آپشن ہے مارک ٹیکس وارپ ٹیکس جو بیسکل یہ کرتا ہے کہ آپ کے پورے ٹیکس جو ہے جیسے کہ اگر میں یہاں لکھوں صحیح ہے میں نے یہ ٹیکس لکھا ہے کافی لمبا ہے یہ آپ ایڈرس سمجھ لیں یا جو بھی ہے دیکھیں ملکہ میں لکھی لیتا ہوں یہاں پہ ایک میں نے یہاں پہ کولم لے لیا صحیح ہے میں نے یہاں پہ ایڈرس کا کولم لیا اور میں نے یہاں پہ اسٹوینٹس کے جو ہے وہ ایڈرس لکھے ہیں فور ایکجیمپل مطلب یہ ایڈرس ہے نہیں میں نے سب کے ایڈرس لکھے ہیں کسی کا زیادہ کر دیتے ہیں اب یہ دیکھ رہوں گے آپ ایڈرس یہ جو آ رہے ہیں یہ اس سیلز پہ بھی آ رہے ہیں آگے تک جا رہے ہیں بڑا ہے تو اور آگے تک جا رہے ہیں اب بالفرض یہاں بیچ میں میں اس والے کولم میں جو ایچ والا ہے یہاں کوئی ٹیکس لکھ دیتا ہوں تو یہ گائب ہو گئی جس سے کہ میں یہاں لے لیتا ہوں فون فون میں نے لکھا یہاں پہ 0 سمجھیں یہ فون نمبر ہے مطلب ایک ایکجیمپل میں دے رہا ہوں اس والی کولم میں بھی ہے تو یہاں دیکھیں آپ ٹیکس جو یہاں سے گائب ہو گیا کٹ گیا مطلب وہ واپسی ہڈین ہو گیا تو اب اس ٹیکس کو کیسے ہم میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پورا یہاں ہی آنا چاہیے اب میں اس کی کولم اگر یہاں سے ڈبل کلک کرتا ہوں مطلب آٹومیٹک سائز کے لیے اس کی ویڈ کے لیے میں نے کولم کے ڈبل کلک کرا تو یہ تو بہت بڑا ہو گیا میں چاہ رہا ہوں اسی مطلب اتنے میں چلنے زیادہ زیادہ اتنا ہو جائے بھائی بس اسی میں آ جائیے تو اس کے لیے ہم یوز کریں گے وارپ ٹیکس وارپ ٹیکس میں میں لگا دیتا ہوں آپ کو جب میں جیسی لگا ہوں آپ کو اندال دو جگہ کیا کرتا ہے میں نے وارپ ٹیکس کرا تو یہ دیکھیں آپ کا جتنا بھی ٹیکس تھا وہ ایک ہی سیل میں اس نے شوکرا دیا جتنی ویڈ آپ نے اس کو بتائی تھی اسی کے اندر ہائٹ اس نے بڑھا دی لیکن اسی ویڈ کے اندر رہتے رہتے اس نے آپ کا ٹیکس تھا وہ شوکرا دیا پورا گا پورا جتنا بھی ٹیکس اب آپ اس میں لکھتے رہیں گے وہ کہیں نہیں جائے گا وہ یہیں آئے گا یہ دیکھیں بہلے سے ہائٹ بڑھ جائے گی یہ دیکھیں ہائٹ بڑھ گئی لیکن وید اتنے کی اتنی ہی رہی صحیح اب آپ اس کو سلیک کریں یہ دیکھیں اب ان کو یہ دیکھیں نیچے آگا ہے یہ والا صحیح ہے جس پہ ہم نے میڈل لگائی تھی میں انسا کو سلیک کرتا ہوں یہاں سے سینٹر اور میڈل تو وارپ ایک بھی دیکھ لیا ہم نے مرزن سینٹر بھی دیکھ لیا ہے آئیمٹس بھی دیکھ لیا مرزن سینٹر میں ہمارے پاس جو اور اپشن ہے اس کو بھی دیکھ لیا ہمارے پاس ایک اور ہے مرز اکروز مرز اکروز کیا کرتا ہے مرز اکروز ایسے کرتا ہے جیسے کہ اگر میں آپ کو دکھاؤں کچھ ایک جیسے کہ ہمارے پاس اسٹوئنٹ کے نیم ہے مجھے ان روز کو یوں یوں جیسے کہ ہمیں لکھوں گا کیا لے ہم اس کو پہلے دو میں مرزن سینٹر کر رہا ہوں اس کو میں نے ایک کر دیا ہے اور میں یہاں لکھ دیتا ہوں کوئی بھی ٹیکس لکھ لیں ایکس وائز ایڈ جو بھی آپ نے لکھنا ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ ان سب روز کو مجھے ایسے کرنا ہے ایسے مرز کرنا ہے جیسے یہ ہو جائے پھر یہ ہو جائے اور پھر یہ ہو جائے اور پھر یہ ہو جائے تو مجھے الگ الگ کرنا پڑے گا مرزن سینٹر پھر مرزن سینٹر پھر مرزن سینٹر تو ہمارے پاس جو مرز اکروز سینٹر اگر آپ اس کے آئیکون سے بھی دیکھیں تو آئیکون سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آپ مرز کیسے کس طریقے سے ہوگا میں نے یہاں سے جتنی روز مجھے مرز کرنی تھی میں نے سلاک کر رہا اور یہاں سے میں نے کلک کر دیا مرز اک روز میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے جو روز کے سیل تھے وہ مرز ہو چکے ہیں ہمیں الگ الگ کر کے نہیں کرنا پڑا اگر آپ ان سب کو بھی کر کے دیکھیں یہ دیکھیں آپ ان کو کریں اور مرز اک روز تو یہ دیکھیں یہ بھی روز بن گئے جبکہ یہ ایک دو تین سیل تھے لیکن یہ اب ایک سیل ہو گیا ہے صحیح ہے تو آج تک کے لئے اتنے ہی رکھتے ہیں پھر نیکس لاز میں انشاءاللہ آگے دیکھیں گے اگر کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو جاتا ہم نے دیکھا تو کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں ٹھینکیو